کسی بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ یار یہ جو روا کریں قبول ہو جاتی ہے یا یہ اشارہ کریں تو چیز سونے کی بن جاتی ہے تو ایک بندے کو پتہ چلا اس کے حالات خراب تھے تو اس نے جا کے کہا کہ بزرگ کو میں بنا پریشان ہوں مالی حالات بڑے خراب ہیں مہربانی کریں تھوڑی کرم نوازی ہو جائے بیٹا کیا چاہیے اس نے کہا کہ میرے نا یہ بچی کی شادی ہے یا ایسا کچھ ہے تو مجھے پیسے چاہیے تو اگر یہ پتھر اگر آپ سونے کا بنا دینا تو میرے سارے مسئ حال ہو جائے انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا پتھے سونے کا بن گیا وہ بڑا خوشنہ تو بزرگ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں اب بزرگ جانے لگے تو لگا پیچھے بندہ آ رہا ہے دیکھا تو وہی بندہ کھڑا اس نے کہا کہ اب کیا ہوا اس نے کہا سائن شادی وغیرہ تو ہو جائے گی لیکن اور بہت سے کام باقی ہیں تو اگر چند اور پتھر بھی بنا دے تو آپ کا کیا جاتا ہے آپ نے تو اشارہ ہی کرنا ہے انہوں نے کہا اچھا اچھا انہوں نے پھر اشارہ کیا تو وہ بھی کافی سارے پتھر بنا دی ہے سونے کے کہاں اگر یہ سارا علاقہ ہی سونے کا بنا دے تو اگرچہ ضرورت سے زیادہ لیکن مزاد آئے گا نا انہوں نے اشارہ کیا وہ پورا سارا زمین جتنی تھی وہاں پر وہ ساری سونے کی بن گئے اب یہ تو اتنی تھی کہ ملک ہی چل جائے اسے بندہ کیا چلنا ملک بھی چل سکتا اس کے بعد وہ بزرگ چلے تھوڑا سا آگے گئے تو پھر وہ ہی بندہ پیچھے اسے پوچھا بھائی اب کیا چاہیے اس نے کہا سائن آپ کی انگلی مل سکتی ہے صحیح پیچھے کیوں آ رہا ہوں میں آپ کی انگلی مل سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق انگلی کے ساتھ ہے ہمارا اتمنان سکون سارا اس انگلی پہ موقوف ہے اب یہ کٹ کے بھی ہمیں دے دیں گے تب ہم جا کے خوش ہوں گے بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ مطمئن ہو جائے آپ کو خوشی مل جائے گی اور اسی کا دوسرا نام ہے قناعت اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت مال نہیں ہے قناعت ہے حدیثیں ہمارے کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غنہ مالداری فرمایا کہ غنہ مال کی نہیں ہوتی غنہ قلب کی ہوتی ہے دل بندے کا مالدار ہو جائے تو پھر مال کا مالدار ہونا ضروری نہیں اور اگر دل غنی نہیں ہے تو مال جتنا مرضی جمع ہو جائے معاملہ وہی رہتا ہے کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وعدی ہو تو تمنا کرے گا کہ اس کے پاس دو ہونی چاہیں اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی تو معاملہ یہ ہے لہذا قناعت جائے نا قناعت بڑی ضروری ہے قناعت پہ بندہ آ جائے نا تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کی خوشیاں یوں لیول پہ آ جاتی ایک کسی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت ہے اس نے کہا خوشی چاہیے تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو اور اگر اپنی پسند کو حاصل نہیں کر سکتے تو جو تمہیں حاصل ہے اسے پسند کر لو سمجھاناں ماتے ختم یہ ہے خوشی کا سب سے مین فارمولا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر پسند کی شئے ہماری جیم میں ہونی چاہیے تو پسند ہمیں ساری دنیا ہے ہمیں جو ہے ہر ہر یعنی شعبے کے اندر ایک نہیں ایک لاکھ چیزیں پسند ہیں اور اس ایک لاکھ کے بعد بھی انگلی چاہیے کہ بھائی اس کی انگلی کٹ کے بھی لے گی نا تو ہی میں پورا خوش ہوں گا ٹھیک ہے تو اگر ہم اپنی ان خواہشات کو ذرا محدود کر لے اور کنات پہ آ جائے تو ہمیں بڑی آسانی سے خوشی مل سکتی ہے تو جو ہمارے پاس ہے نا ہم اس کو پسند کر لیں ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا گزارہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بھوکے نہیں مر رہا اب وہ خواب کے اندر عربوں کھربوں ہی دیکھتا رہے تو سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں اگر اس پہ کنات کر لے کہ یہ جتنا میرے پاس ہے ٹھیک ہے یہی معاملہ جو ہے وہ شادی میں منصب کے اندر ہوتا ہے تو اگر بندے کو جو حاصل ہے اسی کو پسند کر لے تو اس کی خوشیوں کا جو یوں کہہ لے کہ دروازہ جنب اکھئی ماشاءاللہ بہت